اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں آج کا ویلوگ ہے پول پارٹی کے بارے میں اور ساتھ میں ہے کہ بنایا تھا ہم نے بیف پلاو تو یہ تقریباً صبح ساڑھے یارہ مجھے کا ٹائم ہے اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بڑے بہتاب تھے کہ ہمیں آپ پول نکال کے دیں اور ویسے ڈیلی میں ان کو نہیں نکال کے دیتی ویک میں ایک دفعہ نکال کے دیتی ہوں کیونکہ یہ سارا کچھ سمالنا ج مجھے 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 م کی پول پارٹی کروائی دیتی ہوں ویک میں ایک دفعہ کرواتی ہوں ڈیلی ڈیلی نہیں کرواتی کیونکہ پھر یہ زیادہ دیر اگر پانی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بس پہلے میں نے پول نکالا اور پھر میں نے اس کو کیا واش تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے واش کیا میں نے کہا مٹی ہوگی اس کے اندر پھر بچے تو کھیلتے ہیں اور پھر یہاں پہ واش کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے پانی ڈالا اور پھر میں نے ان کو بھولایا جی تو یہاں پہ میں نے پانی پھل کیا اور پھر اندر گئی اور بچوں کو بھولایا اگر آپ کو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے اگنور کریے گا جو ہے وہ میشہ میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں وائس آفر کرتی ہوں تو اندر سے میں نے سپائیاں وغیرہ کر لی تھی ساری روم بھی وغیرہ سارے صاف ہو گئے تھے اور ان کو پھر جب میں نے بتایا کہ چلو آجوں جی میں پولنے کا رہی ہے اور ان کی ایکسائیٹمنٹ دیکھنے والی تھی پھر یہاں پہ ان کے میں نے شر سے تار دی اور پھر بیس یہ پول میں تقریبا آفر اور جو ہے وہ انجوائے کرتے اس کے بعد بسکن کو انہیں لا کے پھر میں اندر لے آتی ہوں اور اندر式 لاکتنے میرانی نشاء solution نشان Bridge نشان جاگے نشان جاگے نشان جاگے اندر سے صحرج رویے شکری acab سے اور جاگے زیادام اندر سے موسیقی 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 اب وہ جلدی بن جاتا ہے ہمیشہ میری ریسیپی جو ہے وہ جلدی بننے والی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے لیا تھا بیف تقریباً 1 کجی ہوگا اور اس میں میں نے لسن ڈالا تھا گرم سالہ ڈالا اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا تو اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ اس کی اچھی سی اکھنی بھی تیار ہو جائے اور ساتھ میں گوشت بھی اچھی طریقے سے گل جائے بس اس کے بعد میں نے لیا یہاں پہ 3 سے 4 ادر پیاز لیے اور ان کو میں نے ڈال کے آئل میں ڈال کے گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ دیگی پلاو بنانے تو وہ تھوڑا سا کلر والا ہوتا ہے لائک براؤن براؤن کلر سا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ گوشت بھی ہمارا گل چکا تھا اتنا اچھا گل جاتا ہے یہ اور اس میں جس میں نے نمک اور لسن اور گرم سالہ ڈالا تھا پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں اندر میں نے شامل کیا ٹماٹر نمک لال مرچ دھڑا اور یہاں سے جو اگلا پارٹ تھا وہ میرے سے ہو گیا مجھے لگا ویڈیو بن رہی ہے لیکن وہ ویڈیو بنی نہیں تھی خیر مسالے میں بتا دیتی ہوں میں نے کیا ڈال تھے یہاں پہ میں نے بریانی مسالہ بھی یوز کیا تھا تقریباً دو چمچ بریانی مسالہ یوز کیا تھا نمک لال کٹیوی مرچ گرم سالہ لسن ادرک اور خوشک تھنیا پیس کے وہ ڈالا تھا اس کے بعد گوشت ڈال کے بھون کے اس کے بعد میں نے یخنی ڈالی تھی جو میں نے بنائی تھی اور یہاں پہ تین کپ میں نے رائس لیے تھے اور چھے کپ میں نے یخنی کے ڈالے تھے اس کے اندر جب وائل آ گیا تھا تو پھر اس کے اندر چاول بھگو کے ڈالے ہوئے تھے اور یہاں تک کرنا ہے کہ یہ اس کا پانی اتنا برائے ہو جائے اس کے بعد اس کو لگا دینا ہے دم پہ اور ٹین ٹو ففٹین منٹس دم پہ لگانے اور گیس بھی ہماری رات کو چلی جاتی ہے اس لیے پھر مجھے عبدالحادی کے لیے پانی جو ہے وہ بھی وائل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ میں میں نے وائل کیا فائنل لک بھی آپ رائس کی دیکھ لیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے حال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تک میرے گیا